کچھ برس پہلے پچیس تیس برس پہلے ہم نے اپنے ابتدائی خدمت کے زمانے میں دیکھا کہ حدراباد میں مساجد میں رمضان شریف کا آخری جمعہ بڑے کر و فرور احتمام سے منایا جاتا تھا اس کا نام جمعہ الودا رکھا ہوا تھا اور خطیب خطبے میں رمضان کے گزرنے پر ایسا ماتم کرتا تھا جیسے کسی کے مرنے پر ماتم کرتا تھا وہ خوب رو رو کے خطبے دیتا تھا اور الودا الودا یا شہر رمضان کہہ کر اور حاضرین سامین بھی خوب رو دیتے یہ چونکہ کوئی دین نہیں تھا یہ ہمارے نبی کی سنت نہیں تھی یہ صحابہ اکرام کا طریقہ نہیں تھا یہ محدثین اور فقہہ کا طریقہ نہیں تھا کسی نے بھی اس کی فضیلت نہیں بیان کی تھی کسی نے بھی اس عمل کو نہیں بیان کیا تھا اس لیے جب اللہ کی توفیق سے اہستہ اہستہ مسلمانوں کی معلومات میں اضافہ ہوتا رہا اور سچائیاں سامنے آتی رہیں تو رسوم اور بدعات ختم ہوتے رہے اس لیے یہ ذہن میں رکھو کہ رمضان کا آخری جمعہ کوئی اہمیت نہیں رکھتا تین جمعہ جیسے گزر گئے یہ بھی اتنی درجہ رکھتا ہے اس کی کوئی فضیلت نہیں اس کا کوئی مقام و مرتبہ بڑھ کر قرآن حدیث کے اندر نہیں آیا ہے اس لیے اس غلط خیال کو اس غلط تصور کو دھیان سے نکال دینا چاہیے اور اس جمعہ کو بھی ہر جمعہ کی طرح اہمیت دینا چاہیے نہ کم نہ زیادہ جتنا اس کا مقام ہے اتنا مقام ہے ہر جمعہ کی طرح آخری جمعہ بھی ہے ہاں البتہ ایک مومن کو اپنے دل میں رمضان کے گزرنے کے ساتھ ساتھ پیارے اور مبارک موسم کے گزرنے کا احساس ضرور ہونا چاہیے اور استغفار کی کسرت کر اس واسطے کے حضور علیہ السلام نے فرمایا تھا ممبر پہ قدم رکھے کہ تباہ و برباد ہو جائے وہ شخص جس کو رمضان المبارک کا مہینہ ملا اب پھر بھی اس کی بخشش و مغفرت نہیں ہو سکی اس لیے اس کا غم ہونا چاہیے کہ ہم بخشش والوں میں شامل ہو جائیں یہ آخری عشرہ تو جہنم سے نجات کا عشرہ ہے ہم اللہ سے دعا کرتے رہیں اللہ رحمت والوں میں بھی ہمیں شامل کر مغفرت والوں میں بھی شامل کر اور جہنم سے نجات والوں میں بھی ہمیں شامل کر اس کی دعایں مانتے رہیں کوشش کرتے رہیں اللہ سے مایوز نہ ہو نہ امید نہ ہو حالات سے بھی بہت زیادہ دلگیر مت ہوئیے گھبرائیے مت حالات آتے ہیں بندو ہی پر آتے ہیں ہم مسلمانوں پر ہی آتے ہیں اللہ کی طرف سے آئے گئے حالات ہیں اس کو راضی ورزا رہ کر خدا تعالیٰ کی تقدیر سے خوش رہ کر ہم اپنا کام کرتے رہیں جو اس کی تقدیر میں ہے وہ ہو کر رہے گا جو اپنے جو پیارے جو اپنے رشتدار گزرتے جا رہے ہیں ان کے لئے دعائے وغفرت کرتے رہیں ان کے لئے حسالِ ثواب کرتے رہیں جو موجود ہیں صحت سے آجیز ہو رہے ہیں ان کی شفا کی دعا کرتے رہیں اللہ قادرِ مطلق ہے اس کے قبضے میں شفا ہے وہ مایوس مریضوں کو بھی شفا دے سکتا ہے وہ موت کے موں میں سے بھی نکال سکتا ہے وہ قادرِ مطلق ہے جو چاہے کر سکتا ہے دعا میں کمی نہ کریں مایوس نہ ہو اور اگر دعا کی قبولیت ظاہر نہ ہو تو اللہ کے فیصلوں سے راضی رہیں اللہ کی تقدیر سے خوش رہیں اللہ ہم سب کو توفیقِ عمل نصیب فرمائے اور اللہ پاک ہم سب کو رمضان کے بچے دنوں کی بھرپور قدر کر لینے کی توفیق عطا فرمائے اللہ پاک ہم سب کو ہمارے مردوں ہماری عورتوں ہمارے بچوں ہمارے جوانوں اور ہمارے بوڑھوں سب کو اس وبا میں اپنا بنا لے اور اپنا بننے کی توفیق نصیب فرما دے سب اللہ والے بن جائیں گناہ کو چھوڑنا ہے اور اللہ والے بن جانا ہے اللہ سب کو اللہ والا بنائے اپنا نیک بندہ بنائے اور گناہوں سے محفوظ رکھے آمین وآخر دعوانا الحمدللہ